موسیقی اسلام علیکم شیف آن لائن میں خوش شامدید ہم بنا رہے ہیں علو کیمہ کیمہ ایک کلو نمک ہے ون ڈیبل سپون ایک کلوانجی ہے ہاف ٹیو سپون حلدی ہے ہاف ٹی سپون سرخ میرچ ہے ون ڈیبل سپون یہ سکہ دھنیا ہے ہاف ٹیبل سپون ٹماٹر ہیں کٹ ہوئے ون کپ پیاز ہے کٹ ہوئے ون کپ سبس میرچ ہے پانس سے چھے عدد اور یدک لسن کی پیسٹ ہے ون ڈیبل سپون یہ آلو ہے دو کپ کیمہ تھا میرا بیف کا اور اس کو میں نے ککر میں دس منٹ وائل کیا تھا لسن ادرک کی پیسٹ ڈال کر اب اس کا پانی خوشک ہو رہا ہے اس میں نے گھی ڈال دیا ہے یہ تین سے چار چمچ گئی کافی ہوتا ہے باکہ آپ اپنی مرضی سے ڈال لیں یہ آپ چیکن کا کیمہ بھی لے سکتی ہیں لیکن میرا بیف کا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی پیاز پیاز آپ جب کیمہ بوائل کریں اس وقت بھی ڈال سکتی ہیں لیکن مجھے یہ پسند ہے کھڑا کھڑا پیاز اس لئے میں نے بعد میں ڈالا ہے اگر آپ کو کھڑا پیاز پسند نہ ہو تو آپ جب کیمہ بوائل کریں تو اس وقت پیاز بھی ڈال دیں لسن ادرک بھی ڈال دیں تاکہ اندر ہی گھل مل جائے اس کو ہم تین سے چار منٹ بھونیں گے اب اس میں میں ٹماٹر ڈالوں گی ٹماٹر میں نے بریک بھی کھٹ لی ہے یہ میریج تھی یہ نمک ہے اب اس میں میں ہڈھی ڈال دیں یہ کلونجی ہے اب اس کو ہمیں سب مکس کریں اور اچھی طرح بھون لیں گے یہ کلونجی ہے یہ کلونجی ہے تو میں تو ضرور ہاڑ ہاڑ ہے یہ کلونجی ہے یہ میرے نبی کی سنت بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ کلونجی میں سوائے موت کے ہر مرض کی شفا ہے اس لئے میں سنت سمجھ کر اس کو ڈالتی ہوں ہر ہڈیا میں اب اس کو ہم تھوڑے دیر کے لئے ڈھاپ دیں گے ایک پانچے منٹ کے لئے تاکہ یہ ٹوماٹر اپنا پانی چھوڑ دیں اور یہ گل جائے اندر اب ہم ڈکن اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ہمارا پیاز اور ٹوماٹر نرم ہو گئے ہیں ہمارا پیاز اور ٹوماٹر نرم ہو گئے ہیں اب اس کو ہم تھوڑے دیر اور بھونیں گے لیکن ہمارا کیمہ جوہاں گھی چھوڑ دیں یہ نمک میرچ آپ اپنے مرضی سے ڈالیے گا کسی کو ہلکی پسند دیں کسی کو تیز ہو سکتا میری ہلکی ہو آپ لوگوں کو زیادہ سپائسی پسند دوں یہ میں نے سفید زیرہ ڈالا ہے اس میں اب اس کو میں اچھی طرح بھونوں گی دیکھیں یہ اچھی طرح بھون رہا ہے اب اس میں میں ڈالوں گی دہی دہی ڈالتے وقت آج ہلکی ضرور کیجئے گا جب بھی کسی بھی ہنگیر میں رہی ڈالنا ہو تو آج ہلکی ضرور کر لیں رہی ڈالیں یا کریم ڈالیں تو آج ہلکی ضرور کر لیں دو سے تین منٹ اس کو بھونے پھر آنٹیز کر لیں ہمیں 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 چھوڑ دی اچھی طرح بھون گیا اب ہم اس میں آلو ایڈ کرتے ہیں اب ہم آلو اور کیمیں کچھ طرح بھون لیں گے آلو کبھی بھی شروع میں نہیں ڈالتے ہیں آلو کے ساتھ گوشت نہیں بھونتا چکیمہ ہو یا دوسرا ہو پہلے اس کو بھونتے ہیں گوشت کو پھر آلو ڈال کے یا مٹر ڈال کے جو وہ بھونتے ہیں یہ اب ہمارے آلو بھی بھون گئے ہیں دیکھیں گیب اوپر آگیا ان کا گیب اگر اب زیادہ ڈالنا چاہتی ہیں تو زیادہ ڈال لیجئے گا کچھ لوگ آلو کم پسند کرتے ہیں کچھ زیادہ پسند کرتے ہیں اب یہ ہمارا آلو کیمہ تیار ہو گیا ہے اگر آپ نے اس کو نرم رکھنا ہے ذرا سا تو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پکا لیجئے گا اگر نہیں رکھنا تو بس ٹھیک ہے اتنا اس کافی ہے یہ ریڈیا ہمارا آلو کیمہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور شیف آن لائن کو سبپرائب کریں اور بیل آئیکن کا کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں شکریہ خدا حافظ شکریہ خدا حافظ